بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو لیسن صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ہمیشہ ہی ہم نے فائدے دیکھیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں وسیم انور وسیم ٹپس پار ہیلت کی طرف سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا لیسن کے فائدے اور اس خوبصورت چیز سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ لیسن کا استعمال ہمارے دل اور دل سے جڑی بیماریوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر جو ایلیسن کمپونٹ پایا جاتا ہے وہ خون کو جمنے سے بھوکتا ہے دوستو ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ روزانہ لیسن کا استعمال کرے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اس کی سیو جوی لے اور اس کو ایک گلاس پانی میں پکائیں جب ایک کپ رہ جائے تو اس میں شہد ملا کر اس کا استعمال کریں فائدہ دیکھا گیا ہے تو اپنی خوراک میں لیسن کا روزانہ استعمال کریں اس طرح استعمال کرنے سے بھی آپ آئی بلڈ پریشر کے مرض سے برد سکتے ہیں تو لیسن کا استعمال ٹرائی گلاس ریڈ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے ٹرائی گلاس ریڈ ہی ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ دل کو بہت نقصان دیتا ہے لہٰذا ٹرائی گلاس ریڈ کو کم کرنے کے لیے آپ لیسن کا اسی طرح استعمال کریں لیکن اگر آپ اس کمپاؤنڈ میں یعنی کہ ایک جوی لیسن میں ایک گلاس پانی ڈالیں اور چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا کرش کر کے ڈال دیں اس کمپاؤنڈ کو آپ ایک گلاس پانی میں پکائیں جب یہ پٹ کر ایک کپ رہ جائے تو آپ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا ہائی بلڈ سپیشر سمیت آپ کے کلسٹول میں بھی بہت زیادہ افاقہ ملے گا دوستو یہی ریسپی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ہماری شریعانیوں کی سختی بھی دور ہو سکتی ہے دوستو میں آپ کو لیسن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ ہماری امینوٹی پاور کو بڑھاتا ہے اور کی وجہ یہ ہے کہ لیسن ایک انٹی بکٹیریل اور انٹی وائرل پرپٹیز کا حامل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب لیسن ہماری جسم کو بکٹیریل اور وائرس سے بچائے گا تو لا محالہ ہمارا جسم مضبوط اور طاقتور ہوگا اور ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے دوستو لیسن ڈیٹوکسی فائی بھی کرتا ہے یعنی کہ ہمارے خون کو ہمارے جگر کو ساف کرتا ہے لہذا لیسن کا استعمال یا تو پکا کر یا پھر اپنی ڈشز میں ڈال کر اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں داہم دوستو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھے لیسن سے زیادہ فائدہ ملتا ہے لیکن مسلسل کچھا لیسن استعمال کرنے سے میدے میں تضابیت یا پھر السر وغیرہ کی پوزیشن ہو سکتی ہے لہذا روزانہ خالی پیٹ دو دو جویان لیسن کا استعمال کرنا مناسب نہیں اس لیے کبھی کبار اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر اور اس کو دس منٹ پڑا رہنے دیں اس کے بعد اس کو استعمال کرنیں پانی کے ساتھ اس کو نگل لیں چبا کر کھاریں یا پھر اس کا پاؤڈر کسی بھی چیز کو بریسرات پر ڈال کر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو لیسن کا استعمال شریعانوں میں پھیلاؤں اور نرمی پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خون کی روانی کو بھی بہتر کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوستو لیسن کا استعمال انفلمیشن خاص طور پر کرونک انفلمیشن کو ختم کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہائی بلڈ پریشر اور شگر کا بہترین علاج ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کینسر سے بھی بچاتا ہے دوستو ریسرٹ سے ثابت ہو سکا ہے کہ اگر کوئی لیسن کو بطور سپلیمنٹ دو ماہ تک استعمال کرے تو جوڑوں کی دردیں جسم کی تمام دردوں کو دور کرنے میں بہترین معاون و مددگار ہوتا ہے دوستو لیسن میں مجود عجزہ پلی لیٹس کی چپ چپاہٹ کو کم کر کے خون کے جمنے کے عمل کو سست کرتا ہے جس سے شریعانوں میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور شریعانوں کی تنگی جیسے مسائل کی امکانات کم ہو جاتے ہیں دوستو لیسن کا استعمال کے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ خصوصیت کا حامل ہے جس کی وجہ سے بڑھاپے کے سرات کو کم کرتا ہے فری ڈیری ویلڈ کے نقصانات سے بچاتا ہے لیسن کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دماغ کی طرف خون کی سپلائی کو بہتر کرتا ہے جس کی وجہ سے دماغی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھول جانا حافظے کی کمزوری کی بیماری کو بھی دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے دوستو تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لیسن کا استعمال کرنے سے خواتین میں اسٹروجن ہارمون میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مینوپوس کے بعد جو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں یا بھر بھری جسے ہم آسٹیو پروسس کہتے ہیں اس مسئلے کو بھی دور کرنے میں لیسن بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس لیے مینوپوس کے بعد خواتین کو لیسن کا استعمال روزانہ ضرور کرنا چاہیے دوستو لیسن ایک انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کا حمل ہے یہی وجہ ہے کہ یہ انسان کو بڑھاپے کی طرف تیزی سے نہیں جانے دیتا اس کے ساتھ ساتھ دوستو لیسن ایک انٹی بکٹیریل اور انٹی فنگل پرپرٹیز کا بھی حمل ہے اور ان خصوصیات کی وجہ سے انسانی صحت کا محافظ ہے اس کی نشن مارک کے لیے بھی بے حد فائدہ دیتا ہے دوستو لیسن کا استعمال کیل چھائیں اور محاصوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس لیے کہ سکن کے جو سیل ہیں ان کے اندر خون کی روانی کو لیسن کا استعمال بہترین اور شاندار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سکن ہمارے خوبصورت اور توانہ نظر آتی ہے تو لیسن کو ہمیں اپنی خوراک میں ضرور شامل رکھنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے اندر پیدا ہونے والا بیٹ کولیسٹرول جو ہمارے دل کے لیے بے حد نقصان دے ہے اس کی پیداوار کو کم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ لیسن کا استعمال دل جگر اور پتہ کی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے تو دوستو اس حوالے سے میں یہی چاہوں گا کہ آپ لیسن کا استعمال یا تو اس کو پانی میں پکا کر استعمال کر لیں اگر اس کے ساتھ درک شامل کر لیں تو اس کے مزید فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لیسن کی ایک جوی کو اچھی طرح چھوٹا چھوٹا کاٹ کر دس منٹ کے لیے رکھ دیں پھر اس کو آپ پانی کے ساتھ چبا کر کھا سکتے ہیں یا اپنی جو ڈش ہے جو اپنی سائلن کی پریٹ ہے اس پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بہت ساری کمپنیوں نے گارلک سے یعنی کے لیسن سے بہت اچھی دوائی بنا رکھی ہے جس میں کرشی انڈسٹریز نے گارلک کیر بنا رکھی ہے جو کولیسٹرول کے لیے اور دل کی حفاظت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے حمدر کی بہت اچھی گولی گارلینا اس کے حوالے سے میں پہلے ایک پوری ویڈیو بنا چکا ہوں گارلینا ہمارے دل کے لیے دل کی حفاظت کے لیے کولیسٹرول کے لیے بے حد فائدہ مند ہم نے اس کو پایا ہے اور اس کے علاوہ برک کمپنی نے گارلک کون بنا رکھی ہے جو کہ لیسن کے تمام فائدے کے ساتھ آپ کو بزار سے مل سکتی ہے دوستو اپنی خوراک میں لیسن کا استعمال کرنے سے ہم بے شمار بیماریوں سے بس سکتے ہیں اپنی ڈشز میں ڈالیں اپنی ہنڈیا میں ڈالیں اور اس کو کھاتے وقت ایک سائٹ پر نہ کریں بلکہ اس کا بھی استعمال کر لیں دوستو لیسن کا استعمال نہ صرف اندرونی طور پر بلکہ بیرونی طور پر بھی بے حد فائدہ مند ہے آپ لیسن کا تیل بنائیں اس تیل سے آپ جوڑوں کی دردیں اور جسم کی دوسری دردوں کو دور کر سکتے ہیں اس کے لیے دوستو آپ دس عدد لیسن کی جویریں اس کو چھیل لیں اس کو کوٹ لیں اور سو ایمل تیلوں کا تیل لے کر اس میں ڈال لیں چودے پر بڑی احتیاط سے ہلکی آنچ پر رکھ رہیں جب لیسن اچھی طرح جل جائے تھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں یہ آپ کا دردوں کا تیل تیار ہے آپ اس کا استعمال کریں اور جہاں بھی درد ہو وہاں پر پچوں اور بڑوں کو مل کر آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیسن کے والے سے آپ کو کافی مفید معلومات مل چکی ہوں گی امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئیں گی آپ ہماری معلومات کو دوسرک ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبکرائب فرما دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ٹیک کیار